چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جیتنے دنیا سے گندر تھا چلا الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ ہے ہوئے نامور بینشان کیسے کیسے مدنی چلنے کے ناظرین یہ کہا جاتا ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے اس معاشرے کے اندر جس انسان نے جو بویا وہ کٹے گا حدیث پاک میں رشاد فرمایا دنیا مزرعالآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس دنیا کی اندر انسان جن آمال کا بیج بوئے گا آخرت میں چل کے انسان کو اسی آمال کی جزا یا سزا ملے گی دنیا کی اندر جس بھی انسان نے ظلم کیا یا جبر کیا اپنی اقتدار اپنی دولت اپنے منصب اپنی بادشاہی اپنی حکومت کے لالچ میں جس بھی انسان نے ظلم و جفا کا طریقہ کار اختیار کیا لوگوں کو ناحق قتل کیا ان کے مال اسباب لوٹ لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی برے انداز میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا بلاخر ان لوگوں کی اقتدار کا سورج غروب ہوا ان کی طاقت کا نشاہ کافور ہوا اور ان کی دولت اور ان کا منصب ان کے کام نہ آیا برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے دنیا میں اگر بری سزا نہ بھی ملے تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہرحال ضرور انصاف فرمانے والا ہے اور اللہ کریم کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَعَبَقَى کہ آخرت کا جو عذاب ہے یہ شدید بھی ہے سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اگر ناراض ہوا اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کے خاتمے کی وجہ سے جہنم ٹھکانا بن سکتا ہے اللہ محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے مذہب نہیں چلیں گے ناظرین ان سلسلے کے اندر ہم کسی ایک ظالم و جابر بادشاہ کا تذکرہ سنتے ہیں آج انشاء اللہ ہم امیر تیمور لنگ کے کچھ حالات یہ سنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم و جبر سے محفوظ فرمائے امیر تیمور لنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرہ سو بیس یا تیرہ سو چھتیس میں پیدا ہوا اپریل کا مہینہ اس کی پیدائش کا مہینہ بتایا جاتا ہے اور یہ تیموری سلسلت کا بانی اور ایک جنگ جو حکمران تھا چنگیز کی اولاد میں سے تھا اور اسے اس بات بڑا فخر تھا اور یہ بات بتایا کرتا تھا کہ میں چنگیز کی اولاد میں سے ہوں ایک ظالم و جابر خاندان سے تعلق رکھنا اس نے اپنی وجہ افتخار بنایا یہاں ابن عرب شاہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تیمور حقیقت کے اندر کسی بھی بادشاہ کی اولاد میں سے نہیں تھا بلکہ یہ ایک گڈریے کا بیٹا تھا جو لوٹ مار کر کے ڈاکہ زنی کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اور اسے لنگ جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ابن عرب شاہ نے یہ چیز بیان کی کہ اس کو لنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھیڑے چوری کرتے وقت اس کو ایک زخم لگا تھا جس کی وجہ سے اس کو لنگ کہا جاتا ہے بہرحال مدنی چلکی ناظرین جو اتھینٹک ذرائع سے چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے متعلق کرنے سے تحقیق کرنے سے یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں ابن عرب شاہ جو تھا یہ تیمور کا ہجو گو تھا یعنی اس کی برائیاں بیان کرنے والا تھا حقیقت بات یہی ہے کہ امیر تیمور لنگ یہ چنگیز کی اولاد میں سے تھا بچپن ہی سے یہ نہائیت ذہین و فتین تھا اور اس نے تقریباً چھالیس ممالک فتح کیے چھالیس سوٹی سکس کنٹریز اس نے فتح کیا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جیتنے دنیا سے کندر تھا چلا جیتنے دنیا سے کندر تھا چلا جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب تیمور لنگ چھوٹا بچہ تھا اس کی چانگ میں کوئی پرابلم ہوا جس کی وجہ سے یہ دوسر طریقے سے چل نہیں پاتا تھا اس کے چلنے میں کچھ خامی تھی بچپن ہی سے اسے جنگجو بننے کا بہت چھوک تھا اور یہ جنگی تعلیم اور تربیت بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے حاصل کیا کرتا تھا امیر کزگن کی فوج میں یہ شامل ہو گیا اور امیر کزگن کی فوج میں اس نے بڑی مہارت اور بڑی جاکشانی کے جواہر دکھائے امیر کزگن اس کی جنگی مہارت سے بڑا متاثر ہو چکا تھا چنانچہ امیر کزگن نے اپنی پوتی کی شادی تیمور لنگ کے ساتھ کروا دی تیمور لنگ کے ساتھ شادی ہونے کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ امیر کزگن کا انتقال ہو گیا اور یہ دنیا سے چرا گیا مدنی چین کے ناظرین تیمور لنگ کیونکہ جنگی مہارت رکھتا تھا اور اپنے سے زیادہ فوج کو ہرا دینے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی اس لیے تاتاریوں نے تیمور لنگ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا چنانچہ اب تیمور لنگ ساری دنیا پر حکومت کی پلاننگ کر چکا تھا اور دنیا فتح کرنے کے لیے اپنے جنگی سفر کی ابتدا کر چکا تھا بلخ پر حکومت کرنے کے بعد تیمور کو یہ زوم ہوا اور اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ جس جس علاقے پر چنگیز کی اولاد حکمران ہے حکومت کر رہی ہے اس علاقے کو فتح کرنا اور وہاں پر حکومت کرنا یہ میرا حق ہے میرا رائٹ ہے امیر تیمور نے سنتی سال تک جنگوں کا زرستہ جاری رکھا اور یہ کندھار سیستان نشاپور اور کاشگر کے علاقوں پر قابض ہو گیا توخت نامی اس کا ایک دوست تھا جو اس سے بڑا محبوب تھا اس نے ایک لشکر تیار کیا اور توخت کی سربراہی میں اس کو روس فتح کرنے کیلئے بھیج دیا توخت نے اور اس کے لشکر نے روس میں تباہی مچا دی اور کچھ ہی ٹائم کی اندر سارے روس پر فتحیابی حاصل کر لی توخت روس کو فتح کر چکا تھا اور تیمور لنگ کی طرف سے وہاں پر اپنا چارج سنبھال چکا تھا کچھ ہی ٹائم گزرا تو توخت نے تیمور لنگ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور روس کی اندر اپنی سلطنت اور اپنی حکومت کو جاری کر دیا جب تیمور لنگ کو اس بات کا علم ہوا تو یہ بڑا آگ بگولا ہوا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں توخت کو شکست دے دوں گا چنانچہ یہ اپنی فوج لے کر بڑی برک رفتاری سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ توخت پر حملہ آور ہوا اور توخت کی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا مورخین بتاتے ہیں کہ یہ جنگ جب ہوئی تو اس کے اندر اتنی خون لے دی ہوئی اتنی خون لے دی ہوئی کہ گھوڑوں کی تاپیں خون سے بھیگ چکیں تھیں توخت کی فوج کو تراج کرنے کے بعد تیمور لنگ نے ایران گرگان سیستان اور آزربائیجان کو بھی فتح کر لیا امیر تیمور کی فوج میں بہت ساری قوموں کے لوگ شامل تھے یہ اس قدر صفاق اور ظالم تھا کہ پوری فوج اس کے نام سے لرستی تھی اور جب تک یہ فوج کو کوئی حکم نہیں دیتا تھا کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی ان ممالک کو فتح کرنے کے بعد چودہ سو اٹھانوے میں تیمور لنگ نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تیمور لنگ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی کو فتح کیا اور اس دوران بھی بہت خون لیزی ہوئی اور لوگوں کو قتل کیا گیا بڑے بیمانے پر لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے انہیں تیمور لنگ نے قید کروا دیا اور پھر اس کے بعد تیمور نے یہ آرڈر جاری کیا کہ یہ لوگ جو قید ہو چکے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گزہ اس کے بعد حمز اور حلب پر حملہ کیا ان کو بھی فتح کیا دمشق پر بھی اس نے حملہ کیا اور وہاں پر حملہ کرنے کے بعد لوٹ مارک کا سلسلہ کر کے شہر کو آگ لگا دی دین اسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ آگ کے ذریعے سے کسی کو عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس ظالم شخص نے دمشق کے اندر لوٹ مارک بھی کی قتل و غارب گری بھی کروائی اور پھر اس شہر کو آگ بھی لگوا دی دین اسلام کے احکامات کی وائلیشن کرنے والا ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اسلام کے اصول قوانین ضابطوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دجیاں بھی کھیر رہے ہوتے ہیں مازاللہ لیکن پھر بھی وہ ترقی کردے جلے جاتے ہیں یہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخر کار انجام انسان کا یہ موت ہی ہے اور پھر موت کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ الگ آذابِ قبر ہے پھر آذابِ حشر ہے پھر اس کے بعد آذابِ جہنم ہے الامان والحفیظ اللہ محفوظ فرمائے تو یہ بھی اتنے ظلم کر رہا تھا لیکن پھر بھی اپنی حکومت کی اندر اس کو ترقی ہوتی نظر آ رہی تھی حقیقت میں یہ ترقی نہیں تھی بلکہ یہ تنزلی تھی یہ انقلابِ راست نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کا انقلابِ ماقوس تھا جو اس کی آخرت کو خراب کرنے والے کاموں کی طرف اس کو دھکیلتا چلا جا رہا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے وہ مقام بھی حاصل کیا کہ اس کے نام کا سکہ چلنے لگا اس کے نام کا سکہ چلتا تھا انتقام لینے کے اندر یہ بڑا متشدد تھا اور بڑی شدت کے ساتھ یہ انتقام لیا کرتا تھا ہلاکت خیزی میں صفاقیت میں اور ظلم میں قطعن ہلاکو اور چنگیز سے کم نہیں تھا دشمنوں کی گردنیں اڑا دینا یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا مدرین چنین کے ناظرین جو لوگ اس سے بغاوت کیا کرتے تھے یہ ان کی کھال ادھیڑ کر یعنی زندہ شخص کی کھال اتار کر اور اس کے بعد اسے ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا کرتا تھا اللہ محفوظ فرمائے اللہ ہمیں ظلم سے بچائے یہ بھی بیان کیا گیا ہے جس بھی شہر پر حملہ کرتا تھا وہاں کے مردوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا اور عورتوں کو بانیاں بنا لیتا تھا تیمور کے معاملات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے اگست چودہ سو کے اندر تیمور لنگ نے تقریباً چار ہزار افراد کو کوئے میں زندہ ڈال کر دفن کر دیا مدرین چلے لیکن آزدین جب اس نے دمشق پر حملہ کیا تو وہاں پر اس نے علماء سے زبردستی اس بات کا فتوہ لیا کہ دمشق کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے اگر زبردستی کوئی فتوہ لے لیا جائے یا جھوٹ بول کر کسی حرام کے بارے میں حلال کا فتوہ لے لیا جائے تو یاد رکھئے کہ وہ حرام حلال نہیں بنتا جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول کر فتوہ لیتے ہیں یا صورتحال کو توڑ موڑ کر فتوہ لیا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مطلوب و مقصود پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنے کی ہے جو حلال ہے وہ حلال رہے گا اور جو حرام ہے وہ حرام رہے گا تمور کے بارے میں ایک بات اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ جس بھی علاقے میں حملہ کرتا تھا وہاں کے علماء لوگوں کو جمع کرتا تھا اور ان سے سوال کرتا تھا جو سوال کا جواب دیتا تھا اسے تو یہ انام و اکرام سے نوازتا تھا لیکن جو سوال کا جواب نہیں دیتا تھا انہیں یہ قتل کروا دیا کرتا تھا تمور لنگ نے حلب میں حملہ کیا اور وہاں پر قتل و غارت گری اور لوٹ مار کرنے کے بعد وہاں کے علماء کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا انہیں کہا کہ بتاؤ میرے لشکر کے لوگ شہید ہیں یا جو تمہارے لوگ مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں تو وہاں پر کسی عالم ربانی نے علاہ کلمت الحق کیا اور یوں حکمت بھرا جواب دیا کہ جس کی لڑائی جس کی جنگ جس کی کوشش اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھی علاہ کلمت الحق کے لیے تھی وہ شہید قرار پایا اور جس کی کوشش اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے تھی اسے شہید نہیں کہا جا سکتا تیمور یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوا چنانچہ ان لوگوں کو انعام و اکرام سے نوادہ اور اپنے دربار سے رخصت کیا اسفہان کی لوگ تیمور لنگ سے بغاوت کا اعلان کر چکے تھے اور یہ بات تیمور کو بہت بری لگی چنانچہ تیمور نے اسفہان پر حملہ کر دیا اور اس حملے کے دوران تیمور نے ستر ہزار افراد کو قتل کیا پورے دمشق کو جلا ڈالا اور مصر کو بھی فتح کر لیا ایک محتاط اندازے کے مطابق موریخ نے بیان کیا ہے کہ تیمور لنگ وہ بادشاہ تھا جس نے دو کروڑ افراد کا قتل کروایا دو کروڑ افراد کو قتل کروانے والا کس طرح اپنے انجام کو پہنچا آئیے سماک کیجئے سمرکن سے واپسی کے بعد تیمور نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تیمور بڑا ہو چکا تھا اور اب یہ موسم کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا ان تینوں چین میں سخت سردی پڑ رہی تھی اور دریائے سے ہون پر برف بھی جمع ہوئی تھی بلاخر تیمور نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی یہ دریاء پار تو کر گیا لیکن اس کو سخت ٹھنڈ لگ گئی اور یہ ٹھٹر ٹھٹر کر بلاخر سردی کی وجہ سے مر گیا وہ شخص جو قتل و غارت گری کرنے والا تھا ظلم کرنے والا تھا کھوپڑیوں کی منار تعمیر کرنے والا تھا آج ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹر ٹھٹر کر اپنے انجام کو اپنی موت کو پہنچ چکا تھا مدنی چلے کے ناظرین بہرحال یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ آخری وقت کی اندر تیمور تنہائی اختیار کرنے والا بنا اور یہ تنہائی میں بیٹھ کر رویا کرتا تھا ظلم کو ایک دن ختم ہونا ہے اور مٹنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے ہوئے نامور بینشان کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جی اتنے دنیا سے کندر تھا چلا جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا لیرے لہاتے کھیت ہوں گے سب فنا لیرے لہاتے کھیت ہوں گے سب فنا خوش نما باغات کو ہے کب باقی رہا جی اتنے دنیا سے کب باقی رہا